اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ یہ حدیث ہے یہ دیکھیں یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1403 ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اذا حدکم اعجبت المرأة فوقعت في قلبه فلیعمد علیہ علم رأتیہ فلیواقعہ وہ اعراب کے بغیر سوڑا سا مشکل ہو رہا پڑھنا کہ اگر تم باہر کسی لڑکی کو دیکھو وہ تمہاری نظروں کو بھا جائے فوقعت في قلبه وہ دل میں آ جائے سم آ جائے کوئی پوسٹر گندہ دیکھ لیا کوئی لڑکی دیکھ لی کوئی نظر پڑ گی کسی چیز کے اوپر تو پھر کیا کرے فلیعمد الہ امرتیہ اسے چاہیے کہ جا کے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کریں اپنی بیوی کے ساتھ جا کر اپنی ضرورت پوری کریں اس سے اس کے دل سے اس کے ذہن سے وہ بات نکل جائے گی اور اگلی بات کیا آگئی اب وہ بیوی لائے کہاں سے ٹھیک ہے تو بیوی لائے کہاں سے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو حدیث نمبر فورٹین ہنڈرڈ مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں اس میں فرمایا کہ کہ اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے کیونکہ اس سے نظریں نیچی ہوتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور آپ شاید اس ٹائم نہیں تھے وہ ہمارے بھائی ہیں یار ان کا کوئی نام ہی رکھ دو احمد بھائی ہے تو احمد بھائی نے جا کے اس میں شرم نہیں ہے احمد بھائی نے تو اپنے امی ابو سے کہا دیا تھا کہ میری شادی کریں تو انہوں نے کہا اتنے بڑے ہو گئے ہو شرم نہیں آتی اب ہی سے شادی کی پڑ گئی ہے پہن پہ تو کھڑے ہو تو اس نے کہا میں تہیس سال کو ہو گیا اور زنا کروں مزے کی بات بتاؤں میں یہ بتانا نہیں چاہتا میں بڑا ریلکٹنٹ ہو رہا تھا اس سے تھوڑے سے مسئلے بھی ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام میں شریعت جو ریکوائر کرتی ہے لڑکی کو ریکوائر کرتی ہے کہ ولی کی اجازت ہو اب یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے استعمال اقدام نہیں کرنا میں اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ لڑکی کو ریکوائر ہے کہ وہ ولی کی اجازت ہو ولی کون ہوتا ہے ماں باپ جو بھی ذمہ دار جس کی وہ گارڈین مرد کو ولی کی اجازت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ کو اگر لڑکی والے لڑکی دیتے ہیں تو آپ نکاح کر سکتے ہیں ماں باپ کی اجازت کے بغیر اب ہاں میں سننا اچھا اب مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی نرازگی میں سن لیں باپ کی نرازگی میں اللہ کی نرازگی ہے اب آپ کریں گے تو ابو نراز ہو جائیں گے تو اللہ بھی نراز ہو جائے گا اب کیا کریں اصل میں ایک کونسپٹ رہتا ہے سٹیریو ٹائپس سٹیریو ٹائپس سٹیریو ٹائپس ایک جھوٹے خوف ہوتے ہیں ہمارے جھوٹے اندیکھے خوف ٹھیک ہے جو بندہ کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا ٹھیک ہے تو فرض کریں اس کو پانی سے ڈر لگتا ہے وہ پائے کبھی پانی میں نہیں گیا اور وہ سمندر اور وہ یہ سوچے کہ میں سمندر میں جاؤ گا بتا نہیں کیا ہو جائے گا لہریں آجیں گی طفان آجیں گا اندر ڈوب جاؤں گا شارک نکھل آئے گی اور وہ کھا جائے گی اور لہروں میں ایک دفعہ آپ اس کو لے جائیں سمندر میں وہ جب آرام سے کام سی سے واپس آئے گا وہ کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا یہ سٹیڈیو ٹائپس ہوتے ہیں اندینے دیکھے خوف ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور میرے ابو نے جتنا مجھے ڈرا کے رکھا ہوتا آپ کی سوچ ہے تو جب شادی ہوئی جب سارے معاملات ہو گئے پھر مجھے پتا چلا کہ یہ صرف اب میں بھی ایک پیرنٹ ہوں ہاں پیرنٹ کی مجبوری ہوتی ہے بچوں کے اوپر ایک تھوڑا سا ایک روب رکھنا اصل میں روب ہوتا نہیں ہے وہ بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی ضرورت اپنی خواہش اپنی نیڈ بتائے لیکن ایک روب بھی رکھنا ہے ورنہ وہ بلکل ہی سار پر چڑھ جائے گا کچھ بھی کر کے آ جائے گا جیسے بعض پیرنٹس نے چڑھایا بھی ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کر کے آ جاتا ہے تو وہ باب باب اسے کچھ نہیں کہتے تو یہ جو اچھی فیملیز ہوتی ہیں سلجی فیملیز ان میں ماں باب ایک ڈسٹنس رکھتے ہیں اور یہ سٹیریو ٹائپ ہوتا ہے جب آپ اس سٹیریو ٹائپ کو اوورکم کریں گے تو آپ کے ماں باب نے شادی آپ کی کرانی ہے یار ان کو آپ سے زیادہ فکر ہے